ابھی ہم نے پارلیمان میں آپ کے لیے بھرپور اتجاج کیا ہے اور ہم نے بینرز اٹھائے نعرے لگائے اس کے بعد ہم وہاں سے اتجاج کر کے ووکر کر کے دوبارہ آپ کے پاس آئے ہیں یہ یقین دلانے کہ انشاءاللہ ہم فردن فردن اور اجتماعن ہم آپ کو یقین دلانے چاہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک کہ اس کالے کانوی کو دفن نہیں کیا جاتا ہم انشاءاللہ اس دھڑے تک آپ کے ساتھ کریں گے اور یہاں پر بلاور شاہد بھی موجود ہیں مولانا صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی بات کریں گے میں اپنی پارٹی کی طرف سے میاں نواز شکریہ کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے ایک پار پھر قائدہ اس کے اطلاف صاحب نے ہم سب کو اخطہ کر کے آپ کے ساتھ ایک پار پھر ایک زارہ یقجیتی دکھانے کے لئے پونٹس چکے ہیں میں نے تفصیل میں تو پہلے بات کیا تھا کہ جہاں تک freedom of the press کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں جہاں تک آپ کا آزادی کے بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں جہاں تک آپ کے حقی روزگار کی بات ہے ہم ایک پیج پہ ہیں جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم پارلمان میں اس کا گرپور مخالفت کریں گے اگر خدا نہ خاصتہ وہاں سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ کالا قانون پاس ہو جاتا ہے تو چیسے میں نے پہلے کہا عدالت سے لے کے پاکستان کے سر کو تک پاکستان میپوس پارٹی اور پاکستان کے آپوزیشن کے جو جمعہ پہ ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھرے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ قد پتلی جلد اس کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی صحافی کا آواز دبانے پاکستان کا بہادر صحافی کو چھپ کرنا اتنا آسان کانون نہیں ہے اور جو زیا کا کالا قانون نہیں کر سکا جو مرشرف کا کالا قانون نہیں کر سکا وہ کسی قد پتلی کا کالا قانون نہیں کر سکے آپ سب کا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ صلی علیہ رسول کریم میں انتخائی شکر گزار ہوں حضب اختلاف کی جماعتوں کا قائد حضب اختلاف کا پارلیمان میں اپوزیشن کی پارٹیوں کے تمام عراقین کا کہ آج آپ کے ساتھ اظہار ایک جہدی کے لیے قدم سے قدم ملا کر آپ کی اس احتجاج میں انہوں نے شرکت کی پاکستان میں اس وقت آپ کے خلاف قانون سازی نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کے اسلامی جمہوری دونوں صفتوں کی خلاف یہاں پر قانون سازی ہو رہی ہے تین سالہ پارلیمانی دور میں میں آج برملا کہتا ہوں کہ ہماری سیاست بھی ارغمال ہے ہماری یہ پارلیمان بھی ارغمال ہے ہمارے پاکستان کے ادارے بھی ارغمال ہے آپ بھی ارغمال ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کے فوراں بعد ہم نے اس غلامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جدوجہد شروع کی تمام ملک کی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا دیگر جماعتوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ اس جدوجہد میں کردار ادا کیا اتار چڑاؤ آئے لیکن آج بھی حضب اختلاف کی جماعتیں اگر کسی چیز پر متفق ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بارہ دستی ہو قانون کی حکمرانی ہو اور اس کے لیے آئین اور قانون نے جو دائرہ بنایا ہے اسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کو جاری رکھے آپ کو معلوم ہے کہ اس پارلیمان کے اندر طاقت کے بل پر قانون سازی ہوتی ہے ہمارے پاس آئین کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی طاقت ہے تو وہ عوام ہے ہم آپ کے ساتھ عوام میں جانے کیلئے تیار ہیں ہم مزید اس غلامی کو قطعاً قبول کرنے کیلئے تیار نہیں آپ ہمارے پاس آئے اپنا نصب العین ہمیں بتائیں اپنی حکمت عمل ہی بتائیں ہم سیاسی جماعتیں پارلیمان کے اندر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آج بھی کھڑے رہے ہیں اور تین سال کے اندر جو صحافی حضرات کے ساتھ ہوا یہاں اس پروگرام میں ایسے صحافی حضرات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے قرم پر سودا نہیں کیا ایسے صحافی حضرات بھی ہیں جو آج بھی میڈیا ہاؤسز کے اندر پروگرام کرتے ہیں ان کی آوازوں کو بند کر دیا جاتا ہے لیکن وہ حکمت عملی کے ذریعے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے آمیرانہ حکومت ہم نے نہیں دیکھی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں یہ اعتماد دلاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اگر آئین کی قبالہ دستی کے لیے اسلامی قوانین کے تحفظ کے عوامی حقوق کے لیے میدان عمل میں ہے تو وہ آپ صحافی حضرات کے ساتھ بھی میدان عمل میں ہے میں پچھلے احتجاج میں بھی یہ کہہ کر آیا ہوں کہ آپ کا احتجاج بھی توکن احتجاج نہیں ہونا چاہیے ہمارا احتجاج میں شرکت کرنا یہ بھی توکن شرکت نہیں بلکہ جب تک ہم اپنے حقوق حاصل نہیں کر لیتے جب تک ہم اس بے لگام گھوڑے کو لگام نہیں ڈال لیتے تب تک ہم آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے آپ کی حقوق کی آئین کے حقوق کی قوم کے حقوق کی واخردہ وانا یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا